بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسان یفقو قولی آمین دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا How to prepare yourself for exams before one month جس سے آپ کو بتایا کہ میں 9-10 کے حوالے سے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہمارے پیپر آنے والے ہیں 9-10 کے تو ہم ایک مہینہ پہلے آپ نے آپ کو کیسے پرپیر کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مارکز کیسے اچیو کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ ایک منت میں 40-450 پلس مارکز کیسے آسانی سے لے سکتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کو پسند آئے تو ضروری سے لائک کریں کومنٹ کریں اور دوسروں تک جو 9-10 کلاس کے بچے ہیں ان تک آپ زیادہ زیادہ میری ویڈیو پھلائیں تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں دوستو جس میں فرس پارٹ ہوگا ملٹیپل چوائس قویسٹنز کا پارٹ ہے اگر آپ یہ قویسٹن کر لیں سب سے پہلے ملوزی سوالات تیار کریں جو زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 دن میں تیار ہو جائیں گے ملوزی سوالات کے لئے پاس پیپر اور مشکی سوالات جو آپ کے مشک میں پیچھے ہیں جو آپ کے ایکسوسائز میں قویسٹن ہوتے ہیں وہ زیادہ پیپر کا حصہ بنتے ہیں اور اگر آپ پاس پیپر حرید لیں وہ بھی آ چکے ہیں پاس پیپر میں زیادہ جو پاسمچوز ہوتے ہیں وہ زیادہ پیپروں میں آتے ہیں اگر آپ اس طرح ہی frise by questioning کے آپ کر لیں ملوزی سپذیار تو 36 پائلť جاتے ہیں اسلامیات مہشت پہلوم کےے کر لیں 20 پائلگ جاتے ہیں اردو اور میکہ کر لیں 30 نمبر لیں انگیس کی کر لیں 19 نمبر لیں آپ اس طرح 105 مارکس یعنی صرف 10 دن میں 105 نمبر کا پیپر تیار ہو جاتے ہیں آپ کا اب آپ نے کرنا کہ ملٹیپل چوائس قویسٹن جو ہیں پاس پیپل میں جو آئے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں اور جو مشکی سوالات نبو کرنے ہیں زیادہ زیادہ ان میں سے ہی آتے ہیں بار بار روپیٹ ہوتے ہیں پاس پیپل میں سے تو آپ ایسے کریں گے آپ کو 105 مارک کا پیپل آسانی سے آپ کا تیار ہو جائے گا دوستو جو آپ دوسرا سیکنڈ سٹپ لیں گے اسے یہ ہے کہ آپ نے پرپیر شورٹ پرسنٹ کرنے ہیں شورٹ پرسنٹ جو آپ کی ہیں بی سروں میں آپ کریں گے ہر مضبون کے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اگر 10 شورٹ قویسٹن تیار کر لیتے ہیں تو فی مضبون جو پر سبجٹ جو ہے 200 قویسٹنز آپ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح تیار کریں شورٹ قویسٹن پرپیر کریں تو آپ کے وزیٹس بائیو کمیسٹری کے آپ کے 90 مارکس کے بنجت نے اسلامیت پی ایس ٹی کے 40 مارکس کے اردو میت کے آپ کے 36 مارکس کے اور انگلیش کے 20 مارکس کے مطلب 186 مارکس کا پی پر تیار کر سکتے ہیں یعنی صرف 30 دن میں 291 مارکس کا پی پر تیار کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ یہ شورٹ قویسٹن پرپیر کریں اور اگر ایم سی کس اچھے طریقے سے آپ پرپیر کرتے ہیں ایکسوسائز سے پاس پیپر سے آپ نے جو آپ کے علمی کتاب کھانے کا جو ایمپورٹن جو اس کے پاس پیپر حضرت ہوتے ہیں وہ تیار کر لیں اور آپ جو ہیں ایکسوسائز کے آپ تیار کریں قویسٹن جو اندر سے آپ کو بکھیں ملتے ہیں وہ تیار کریں آپ اس طرح 291 مارکس کا پیپر آسانی سے آپ تیار کر سکتے ہیں اور تیسا سٹیپ جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے اور اردو اور انگلیش گرامر کا حصہ حلاسہ جاد تشریح پر فوکس کریں مطلب کہ آپ نے جو ہے اردو اور انگلیش کی جو گرامر آ جاتی ہیں ایسز آ جاتی ہیں اپلیکیشنز لیٹرز وغیرہ اس کو آپ پرپیر کریں اچھے طریقے سے اور حلاسہ جاد میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے بتاؤں گا کہ حلاسہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے ایسے لکھنے کا طریقہ قصہ لکھتے ہیں اس پر میں سارا آپ انشاءاللہ بتاؤں گا اگر آپ تین دن اس پر لگائیں تو انشاءاللہ آپ کا زیادہ پرپیر آپ کے پیپر ہو سکتا ہے اسلامیات اور مطالع پاکستان کی تفضیلی سوالات جو آپ کو پاس پیپر سے مل جاتے ہیں اسلامیات کے آپ کے چپٹرز ہیں جو آپ کے شورٹ کوئیسنز ہیں لون کوئیسنز تیار کریں اچھا طریقے سے تفصیلی سوالات لون کوئیسنز جو ہیں وہ آپ تین دن ہیں اس پر لگائیں آپ کا اور زیادہ جو ہیں مارک سے آپ کے اباب ہو سکتے ہیں دوستو پانچواں جو ہے لون کوئیسنز او فیسیکس بائیلوجی کمیسفی کے آپ لون کوئیسنز تیار کریں جو پاس پیپرز میں آپ کے جو دیئے ہیں پاس پیپر مارکٹ میں آبیلیبل ہیں آپ وہاں سے پرچیس کر لیں علمی والوں کے پیپرز لے لیں تو لون کوئیسنز آپ زیادہ سے اچھا پرپیر کریں کمیسٹری بائیلوجی فیزیکس لون کوئیسنز آپ نے دیکھ کے پرپیر کرنے ہیں پیرنگ سکین کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو پیپر پیٹرین اور پیرنگ سکینز آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ پیرنگ سکین کیسے بنتی ہے اگر اس حساب سے آپ کوئیسن تیار کریں گے تو آپ کا پیپر جو ہے اس میں مارکٹ کیری کریں گے بہت آسان ہو جائے گا اور لون کوئیسن آپ نے کیسے پرپیر کرنے ہیں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ نے لون کوئیسن جو ہے اس کو پرپیر کرنے ہیں فائیو سٹیپ میں لون کوئیسن اچھے سے اچھے آپ اگر پرپیر کریں گے آپ کے مارکٹ زیادہ سے زیادہ کیری ہوں گے تو دوستو چھٹی چیز جو ہے رویئن is very important last پہ آپ نے جب آخری ہفتہ رہ جائے گا آپ نے رویئن پہ زور لگانا ہے کیونکہ رویئن آپ کی ضروری ہے رویئن کریں گے آپ کے مائنڈ میں فریش ریفرش رہے گا آپ اچھا سے اچھا لکھ سکیں گے اور ساتھویں چیز آپ کو آپ دوستو آپ پریشان ہوں گے کہ سار نے میت کے بارے میں بتایا نہیں تو میت جو ہے آپ نے ڈیلی پریٹس پر رکھنا ہے میت کی آپ جتنی پریٹس کریں گے آپ کا میت کا پیپر اچھا ہوگا میت میں آپ جو ہیں کل بے فل مارکس بھی حاصل کر سکتے ہیں صرف اس میں ضرورت ہے پریٹس کی اس میں بچے بہت ڈرتے ہیں تھیورم کے حوالے سے کہ تھیورم پیپر میں کیسا آئے گا تھیورم لوگ زیادہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں تھیورم کا بہترین حل بتاؤں گا کہ تھیورم کو کیسے پرپیر کرتے ہیں اور صرف زیادہ سے زیادہ یہ صرف چھ یا سات تھیورم ہوتے ہیں جو ایکزام میں آتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو امپورٹنس تھیورم بتاؤں گا تھیورم تو لازمی پیپر میں آتے ہیں تو آپ نے اس پارے میں ڈڑنا نہیں لونگ پیسن آپ نے پرپیر کرنے اچھے طریقے سے اور لاسٹ بات جو آپ کو بتانے لگوں میں اگر آپ آپ کہیں کسی میں آدھارے میں آپ اگر ریگولر ٹیسٹ دے رہے ہیں ٹیسٹ سیشن کریں تو ٹیسٹ سیشن آپ نے لازمی کرنا ہے لازمی جوائن کریں وہ آپ ٹیسٹ میں اگر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پریکٹس کرتے ہیں آپ پندرہ بیس پیپر آپ دے چکے ہوتے ہیں تو آپ کو پیپر میں بیٹھا کوئی مشکل آف کرنے ہی ہوتا آپ کے لئے پیسنز ہوتے ہیں آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں اس لئے جو آپ ٹیسٹ سیشن جو ہے لازمی جوائن کریں اور جس طرح کیپسکویرہ کے ٹیسٹ ہے یا کوئی بھی آپ ایکیڈمی میں چلے جائیں وہاں پہ ٹیسٹ سیشن جو آپ لازمی جوائن کریں انشاءاللہ آپ 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 دیکھیں گے پیپر پیٹرن پیپر کیسا آتا ہے پیپر سکین کیا پیپر جو آپ کو میں نے پیرنگ سکین بتائی تھی کہ کون سار لوگ پیسن کرنا چاہیے شوٹ پیسن کتنے آتے ہیں کہاں سے امسوس کہاں سے آتے ہیں اور پیپر اٹمپٹنگ سکلز ویری ویری امپورٹنس میں نے کچھ پیپر تیار کیا آپ کے لئے کہ پیپر آپ نے لکھنا کیسے ہے پیپر پیرزنٹ کرنا بہت بڑی آرٹ ہے پہلی بتایا میں آپ کو تھیورم کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ بہت سی آپ کو نائن ٹین کے حوالے سے انفرمیٹنگ ویڈیوز ایڈوکیشن ٹاکس آپ کو ملتی رہیں گی آپ میرا چینل اگر آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں پرموٹ کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اسے جو ہیں آپ نائن ٹین کے سٹونٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ جتنی زیادہ اگر لوگ مجھے دیکھیں گے نائن ٹین کے بچے جو ہیں اتنی زیادہ میری موٹیویشن بھریں گی اور میں آپ کو اچھی سی اچھی ویڈیوز اور پیپر میں ہنڈرڈ پرسن آپ کو میں تیار کر کے بھیجوں گا انشاءاللہ تو آپ میرے ساتھ بندے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ